اسلام علیکم ٹالن نیوز سے میں ہوں آپ کی مزبان حادیہ ستار کل اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ بیان دیا ہے کہ کوئت کے ویزے پورے گیارہ سال کے بعد ری اوپن ہونے جا رہے ہیں وزیر آزم عمران خان کی حکومت میں تو آج اس حوالے سے میں دو ایسے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ موجود ہوں تو چالی سے پچاس سال سے کوئت میں رہتے ہیں اور آج کل وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کیا اس بیان پہ عمل پیرا ہوگا یا نہیں پوچھتے ہیں ان سے جی اسلام علیکم سلام جی یہ بتائیے کہ آپ کتنے سال سے کوئت میں رہ رہے ہیں تقریباً پچاس سال سے اچھا پچھلے پچاس سال سے آپ کوئت میں رہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے بہت بڑی خوش خبری ہے بہت بڑی کیونکہ یارہ سال ہوگے تقریباً پاکستان کے میں ویزے بند ہوئے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کی تکلیف تھی نہ کوئی وہاں لیبر تھی نہ کوئی ڈاکٹر جاتے تھے بہت ویزوں کا بہت ہمیں خوشی ہو رہی ہے ہر آدمی کو بڑی خوشی ہوگی کیونکہ آگے ہم جیسے ابھی انہوں نے قانون نکالا ہے کوئی اتنے کے ساڑ سال کے بعد حکامہ نہیں لگے گا ابھی ہمارا اتنا کاروبار تھا ہم یونی فارم کا کام کرتے تھے دونوں بھائی تو ابھی ہمارا کاروبار تو وہاں رہا جائے کیونکہ ساڑ سال کے بعد انہوں نے اکامے کا بھی مسئلہ کیا ہے تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے لیکن کوئیتی بہت اچھے ہیں اگر ہماری کارولمنٹ تعاون کرے وہاں سے بات کرے تو کوئی پرابلم نہیں کیونکہ ہماری بہت عزت کرتے ہیں وہ لوگ اور ہم یہ جتنے پاکستانی بھی ہیں تقریباً بہت زیادہ لوگ یہاں ریونیوز بیجتے ہیں بہت یعنی کہ تقریباً ہم ٹکسٹائل کا جتنا بھی مال یہاں سے پاکستان سے بنوا کے لے کے جاتے تھے ہمیں فخر ہوتا تھا سکولوں کے لئے ہمیں بڑی خوشی ہوگی ہم بہت زیادہ خوش ہوئے اس بات سے اور یہ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کر سکتی ہے لیکن اگر لیبر بھی ہونی چاہیے لیکن اگر پڑے لکھے لوگ جائیں تو ان میں بہت فائدہ ہوگا یعنی ڈاکٹر ہو انجینئر ہو یہ لوگ جو ہیں ان کی ایک تو گورنمنٹ میں جوب کا اچھا ہو سکیل مل جاتے ہیں ان کو لیبر جو ہے نا تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے لئے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے یہ بتائیے کہ لوگ اتنے خواہشمند کیوں ہوتے ہیں خویے جانے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بیچارے مزدوری کر کر کہ ان کو کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ یہاں آدمی کے حالات صحیح نہیں ہوتے اب ہم نے جو کچھ تقریباً پچاس سال میں بنایا الحمدللہ جہاں بہت کچھ اللہ تعالی نے اچھے گھار دیئے اچھی بچوں کی تعلیم ہمیں ملی سب سے بڑی بات یہ ہے یہی چاہتا ہے آدمی میں وہاں جا کے تو روزگار اچھا مل جاتا ہے اس کی مزدوری اس کو اچھی مل جاتی ہے تو وہ سیٹ ہو جاتا ہے اس لئے ان کو چاہیے کہ ویزے جتنی جلدی ہو سکے کھولیں تو تاکہ لیبر بھی جائے پاکستانی بھی جائے اور ان کو باہر سے اور یہ پاکستان کے ہمارے ملک کی مدد بھی ہو جاتی ہے یہ بہت ان کی کرنسی جو ہے نا کافی بھاری ہے ہمارا رپے سے وہ دینار جو ہے نا بہت فرق ہے اس میں تو یہی ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم تو بڑی خواش کرتے تھے کہ ہمارے آگے ہوتا تھا کہ ابھی تو تو بلکل ویزوں کی پبندی لگنے کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے تو آپ حکومت کو کیا پیغام دیتے ہیں نہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں انشاءاللہ وہ اچھے لوگ ہیں وہ مان جائیں گے اور ہمارے لوگ وہاں جانے چاہیے یہ گورنمنٹ اچھی ہے ان کو کوشش کریں گے تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ جی سامن والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر آپ کتنے سال سے کوئیت میں رہ رہے ہیں میں وہاں 45 ایر سے رہ رہا ہوں اور الحمدللہ ہمارا اپنا جو ہے وہ کمپنی تھی اور اس کا لسنس بھی میرے نام ہی تھا اور الحمدللہ کافی سہولتیں تھیں اور کافی ملوے لیبر تھی ہمارے پاس مگر جب سے یہ ویزے بند ہوئے ہیں تو تب سے کافی لاس ہوا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کوئیتی لوگ جو ہیں بہت اچھے ہیں پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں الحمدللہ اور ہمارے اگر پڑے لکھے لوگ وہاں جائیں لیبر ہے وہ بھی اگر اچھی جائے تو بہت اچھا ہے اس میں کہا ہے کہ الحمدللہ ہم ٹیکسٹائل اور ہاسپٹل کا جو ہے ہمارے پاس کافی زیادہ ملوے کے کام تھا اور یہ جب سے ویزے بند ہوئے ہیں تب سے کافی پرابل میں آ رہی ہیں اس سے یہ ہے کہ میں ان کو پیغام دوں گا اپنی گورنمنٹ کو کہ یہ یہاں سے وہاں پر خود جائیں امران خان صاحب جائیں اور جو ہمارے وزیر داخل ہیں وہ جائیں کیونکہ وہ لوگ اس سے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ سیونٹی فائیو میں میں گیا تھا اور سیونٹی فائیو کے بعد ہی بھٹو صاحب گئے تھے تو اس ٹیم دو دن کے اندر سارے ویزر ویزے بھی جو تھے وہاں کے لوگ غیر قانونی تھے وہ بھی قانونی طور پر ان کو پکا کر دیا تھا اور جو لوگ ملوے کے نئے آنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی بہت فضیل رس تھی والدین کے لیے بین بھائیوں کے لیے ابھی یہ پوڈیشن ہے کہ وہاں پر گیارہ سال سے فائیملیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے نہ فائیملیز کے ویزے مر رہے ہیں جو مر رہے ہیں اس کو گنتی میں نہیں آتے ہیں کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ایک آدمی کہ اگر یہاں پر فائیملی کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ جا نہیں سکتا تھا وہاں پر تو یہ کیسے وہ رہ سکے آدمی اگر یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ یہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی کوئیت کے ویزے اوپن ہو رہے ہیں تو الحمدللہ اس میں بہت اچھی بات ہے اور دونوں ملکوں کے لیے بہت اچھا ہے اور دونوں ملک بہت زیادہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ میں وہاں ریڈ کریس وزینڈی میں کافی دیر تقریبا کوئی اٹھاران سال سے کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ کافی ملوے کے آسپٹلوں میں اور دوسری جگہ پہ جاتے ہیں اور الحمدللہ پاکستانیوں کی کافی عزت ہے وہاں پر مگر یہی ہے کہ اگر ویزے اوپن ہو جاتے ہیں تو ہمارے نئے لوگ جو جائیں گے پڑے لکھے الحمدللہ ان کے لیے کافی اچھی چانسز ہیں خاص طور پر جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں اگر وہ بھی بیجنے پڑتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہاں پر کیونکہ وہاں پر نہ کوئی ایسا لڑائی کا مسئلہ ہے نہ کوئی دوسرا ہے الحمدللہ جب یہ نینٹی کی وار بھی ہوئی تھی تو الحمدللہ پاکستان گورنمنٹ نے اور کوئیت گورنمنٹ نے مل کے بہت تاون کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ اور اس میں ہمارے دونوں ملکوں کی بہت زیادہ محبتیں بڑی تھی اور دونوں جو ملک ہیں ان لوگوں کی عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور کوئیت میں یہ ہے کہ الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں ہے ایک آدمی اگر صحیح چار رہا ہے ٹھیک چار رہا ہے تو اس کی کوئیت گورنمنٹ بھی بہت عزت کرتی ہے اور وہ لوگ بہت عزت کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور اسی لئے اتنا عرصہ زارے ہم نے زندگی کا وہاں گزارا ہے تو اس میں یہی بات ہے کہ جو آدمی اگر اتنا عرصہ گزارتا ہے تو زارے اس کا پریکٹیکل طور پہ ہم تو اس کو اپنا گھاری سمجھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ بزنس کے حساب سے بھی بہت اچھا ہے اگر ہمارے یہاں سے لوگ جو ایکسپورٹر ہیں خاص طور پر سیالکورٹ کے لوگ جاتے تھے کراچی کے لوگ جاتے تھے لاہور کے چیمبر کے گئے ہیں لوگ ہم نے ان کو علمداللہ انوائٹ کیا تھا تو علمداللہ اس سے بہت بزنس بڑھتا تھا کیونکہ میں خود بھی دوہزار پندرہ میں ایسپو سینٹر میں آیا تھا اور ہم تقریباً سیمنٹی سکس لوگ آئے تھے جس میں سے گیارہ لوگ جو تھے وہ کوئیتی تھے اور دوسری نیشنائلٹی کے لوگ بھی تھے تو اسی طرح پھر وہ کاروبر بڑے گا تو اس ٹیم بھی ہماری میٹنگ تھی وزیراعظم سے بھی تھی اور یہ خورم دستگیر صاحب سے بھی ہوئی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا مگر اس کے بعد ان کا وہ ملوے کے سلسلہ نہیں چال سکا تھا کیونکہ ہمارے لوگ جو کہا ہے کہ وہاں پر یہ لوگ خود نہیں جاتے ہیں وہاں جائیں ان کو بھی دعوت دیں یہاں پر ہمارے ملوے جو علاقے ہیں الحمدللہ وہ ان کو دیکھنے کی عربی بہت کوشش کرتے ہیں مگر یہ ہے کہ جو ہمارے ٹی وی کے پروگرام ہے یہ جو گلی میں واقعہ ہوتا ہے تو وہ دکھاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے ملک کا یہی آل ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم تو ان کو بتاتے ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں اور وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہمارے ملک کو بھی ہوگا ہماری قوم کو بھی ہوگا اور وہاں کے لوگوں کو بھی ہوگا اچھا بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی حکومتوں کی طرح عمران خان سے بھی کچھ نہیں ہو پائے گا اور یہ ویزے جو ہیں یہ صرف بیان ہی دیا جا رہا ہے یہ کھلیں گے نہیں تو ایسا آپ کو کیا لگتا ہے حالانکہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پچھلے ایک دو دن پہلے وہاں کے کوئیت کے وزیر داخلہ بھی تبدیل کیے گئے ہیں اور نہیں آئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس بیان پہ عمل پیرا بھی ہوگا ہاں جی انشاءاللہ عمل پیرا ضرور ہوگا مگر جیسے میں نے کہا ہے کیونکہ میرا پریکٹیکل جو ہے وہاں کا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں جو میں ان کو کہہ رہا ہوں اگر یہ گورنمنٹ وہاں کا یہ کریں گی کہ عمران خان صاحب دورہ کریں گے وہاں کا اور وہاں کے امیر کو یہاں کی دعوت دیں گے اور وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ جو ہیں ہمارے اگر یہ دورہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ضرور ہو جائے گا بہت شکریہ ان کا کہنا ہے کہ جو وزیر داخلہ نے بیان دیا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں یہ ضرور سچ ہوگا اور کوئیٹ کے ویزے ضرور اوپن ہوں گے تو اسی کے ساتھ اپنی مزبان ہادیہ ستار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ